اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبداللمنان ہومیو فزیشن آج ہم بات کریں گے اگر کسی پیشنٹ کا ٹیسٹوزران لیول کم ہوتا ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں اور اس کے ہونے سے کیا کیا پچیدگیں پیدا ہوتی ہیں اور ہوم پیسے میں اس کے لئے کونکونسی میڈسن آتی ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے تو آج کل بہت زیادہ لوگوں کو ٹیسٹوزران لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ ان کو پرابلوم پیدا ہوتی ہیں جو ہم ہیپوگرنیتزم کہتے ہیں ٹیسٹوزران لیول جو ہے میل اور فی میل دونوں میں پائے جاتا ہے لیکن عورتوں کے اندر اس کی مقدار بہت زیادہ کم ہوتی ہے مردوں میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے ٹیسٹوزران جو ہے جو ہے زیادہ لڑکوں میں تیرہ سال کے بعد جاکے ان میں ٹیسٹز کے اندر پردووس ہونے لگécتا ہے ٹیسٹز کے اندر بنتا ہے اس کی ویسے جو ہے لڑکوں میں جو ہے پوبرٹی کے بعد جو ہے ان کو جو میل کریکٹرز پیدا ہوتی ہیں جیسے چیرے پہ بال آنا یا پھر داڑی موش کا آنا اس کے علاوہ بارڈی پہ جو ہے ہیر کا آنا اس کے علاوہ مسل کا بلڈ ہونا مسل ماس آنا واز کا باری ہو جانا پینس کی گروت کا بڑھنا اس میں سکتی یا تناؤ کا آنا یہ سارا کچھ جو ہے تیسٹو سران لیول کی ویسے ہوتا ہے اس کے علاوہ چسٹ پہ بال آنا یا پھر واز کا باری بانہ ہونا یہ سارا کچھ جو ہے اس کی ویسے ہوتا ہے اس کے علاوہ سیکچل ڈیزائر سیکچل ڈرائیو جو سب کچھ جو ہے اس کی ویسے پیدا ہوتی ہے پر اس کی کمی ہو جاتی ہے تو مسل ماس کام ہونے لگتا ہے بارڈی میں مسلز ہو ہیں وہ ویک ہونے لگتی ہیں اس کی کمی سے انردی کی کمی فیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈیزائر کم ہونے لگتا ہے سیکچول ڈیزائر بالکل کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سیکچول ڈرائیو کم ہونے لگتی ہے اردکشن میں کمی آنے لگتی ہے سکتی میں کمی آنے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ کسی کسی کو گائیں کو میسٹیا کے پرابلم ہوتی ہے یعنی جن کے چسٹ ہوتی ہے وہ پوفی ہو جاتی ہے باہر کو عورتوں کی طرح نکل آتی ہے اس سارے سیمٹم جو ہے ٹیسٹو سٹران لیول کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے سیمٹم جسے پائے جاتے ہیں یعنی جسے کہ موڈ کا سمیگ ہو جانا پینس کے سائز کا کم ہو جانا ٹیسٹیز کا سائز کا کم ہو جانا چہرے پہ داڑی موچ کا کم آنا سپرم کی کمی کا ہونا آواز کا پتلا ہونا اور اس کی وجہ سے مردوں میں انفرٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے پانچ پان بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹو سٹران ہارمون جو ہے اگر یہ تیرہ سال کے بعد پیدا ہوتا ہے اور یہ آستہ آستہ جب بڑھتا جاتا ہے ایسے ہی جب پیشنٹ کی ایج چالیس سال سے اوپر جاتی ہے تو یہ آستہ آستہ بعد میں گھٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے کام ہونے کی وجہ آتا ہے جیسا کہ سٹریس لینا اگر آپ بہت سٹریس لیتے ہیں بہت زیادہ تناہو لیتے ہیں پرشن نہیں رہتی ہے اس سے بھی یہ کام ہوسکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جم جوائن کرتے ہیں سٹری رائیڈ وہاں لیتے ہیں اس سے بھی اس کی کمی آسکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں بی پی ہائی رہتا ہے اس سے بھی اس کی کمی آسکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ موٹے ہیں مٹاپہ آپ کو بہت زیادہ ہے مٹاپے کی وجہ سے بھی آپ کو تیسٹو سٹران لیول کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تیسٹیز اٹرافی یعنی ٹیسٹی جو ہیں اس کے اندر ہی یہ ہارمون پیدا ہوتا ہے اگر ٹیسٹیز اٹرافی ہو جائے ٹیسٹیز یعنی چھوٹے ہو جائیں کبورے چھوٹے ہو جائیں تو اس کی وعید سے بھی آپ کو اس کی کمی ہو سکتی ہے اس ہارمون کی کمی آپ کو پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پچوٹری گلینڈ کا بھی اس میں بہت اگر رول ہے جو دماغ کا ایک گلینڈ ہے جس کو پچوٹری گلینڈ کہتے ہیں اس کا بھی یہ ایک رول ہے کہ اس میں دو ہارمون ایف ایس ایج اور الہ پائے جاتے ہیں اگر ان کی کمانٹی کم ہو جاتی ہے ایف ایس ایج کم بنتا ہے الہ کم بنتا ہے تو اس کی وعید سے آپ کو جو ہے آگے چال کے ٹیسٹو سٹران بھی کم بنے گا کیونکہ ایس ایج جو ہے آپ کے ٹیسٹیز کو جو ہے سٹیمولیڈ کرتا ہے اس کو سٹیمولیڈ کرنے کے بعد آپ کا ٹیسٹو سٹران بنتا ہے اس کے علاوہ ایک ہارمون پرو لیکٹن بھی ہے اگر وہ آپ کی باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی آپ کو ٹیسٹو سران لیول کی کمی ہو سکتی ہے یہ کچھ قاضیز ہوتی ہیں جس کی ویسے آپ کا ٹیسٹو سران لیول کم ہو سکتا ہے تو آپ نے جان لیا ہوگا کہ ٹیسٹو سران جو ہے ہماری باڈی کے لیے کتنا ضروری ہے یہ مردوں کو آدمی بناتا ہے اور میل کریکٹریز سے پیدا ہوتی ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کا ٹیسٹو سران لیول کم ہے تو کیا کہنا چاہیے اب سے پہلے ٹیسٹو سران لیول کو ڈائیگناز کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتی ہیں جو کہ بلیٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں بلیٹ ٹیسٹ میں اگر ٹیسٹو سران لیول کم ہوتا ہے تو فورٹی سے لے کر نائن فیٹی تک اس کا لیول ہوتا ہے اگر اس رینج سے کم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں تو آپ اگر بلیٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کی آپ کو ایک رینج مل جاتی ہے کہ آپ کا ٹیسٹو سران لیول کتنا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ضروری ٹیسٹ جس میں ایف ایس ایچ ایچ ایل ایچ یا پھر سونو گرافی یعنی ٹیسٹیز کی سونو گرافی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیسٹیز کی ایلٹر سونو گرافی یہ کچھ ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر رکمنڈ کرتے ہیں جن کے کروانے کے بعد آپ کو ڈائیگناز ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹو سران لیول کم ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کی تو ٹریٹمنٹ میں جو ہے ایلو بیتھک ڈاکٹر اس کے لیے انجیکشن وغیرہ رکمنڈ کرتے ہیں ٹیسٹو سران لیول کے بڑھانے کے لیے ٹیسٹو سران لیول کے انجیکشن لگاتے ہیں جو کہ وقتی ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس سے وقتی طور پر بلڈ میں آپ کا یہ لیول بڑھ جاتا ہے لیکن جیسے آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ لیول نیچے آ جاتا ہے جو آپ کی بارڈی جو ہے نیچرل طور پر نہیں بنا رہی ہوتی آپ کو انجیکشن کی صورت میں یہ مل رہا ہوتا ہے اس کو لینے سے لگاتار لینے سے آپ کو بہت زیادہ اور کی چیدیاں پیدا ہو سیتی ہیں اس کو لگاتار لینے سے ٹیسٹی جو ہے اس کا سید مزید کام ہو جاتا ہے بارڈی جو ہے اس کو بنانا چھوڑ دیتی ہے بلکل کیونکہ اس کو باہر سے جو مل رہا ہوتا ہے اس کو لگاتار لیتے رہتے ہیں اور اس کی ڈوز بھی بڑھتی رہتی ہے آگے چل گیا آپ کو اور زیادہ مشکلات پیچھ آتی ہیں ہومپیتری میں اس کے لئے بہت ہی کارگر میڈسن آتی ہیں جو کہ آپ اگر لیتے ہیں تو یہ پرمنٹ طور پر اس کو کیور کرتی ہیں اس کے لگاتار استعمال سے جو ہے آپ کا ٹیسٹو سنان لیول جو ہے بڑھ سکتا ہے اور نیچرل طور پر بڑھتا ہے اور یہ آپ کے اس آرمون کو جو ہے نیچرل طور پر بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں آپ کے اگر ٹیسٹیز کے پرابلم کی ویسی یہ ہے تو ٹیسٹیز چھوٹا ہونے کی ویسی ہے ٹیسٹیز میں کوئی پرابلم آگئی ہے تو اس کے لئے پھر اس کو ٹریٹ کر دیتی ہیں اس کے ویسے آپ کا ٹیسٹو سنان لیول جو آپ بڑھنے لگتا ہے آستہ آستہ آپ کی پرابلم جو ہے کبر ہو جاتی ہے اور بھی بہت از وجہات جو میں نے بتائیں ہیں اس کے کوڈنگ پھر آگے اس کا علاج کیا جا سیتا ہے جو کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو ہے خود سے اس کی سلو میڈکیشن نہ کریں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر سے گائیڈ لائن لے کے پھر اس کا علاج کروائیں بغیر کسی ڈاکٹر کے آپ جو ہے اس کو خود سے سلو میڈکیشن نہ کریں لیکن میں آج آپ کو کوش ہوں بہترین میڈسن اس کے بارے بتا دیتا ہوں جس میں جو ہے کامل میڈسن اس میں یوز ہوتی ہیں ک طویٹر پورٹ میںjis کو لینا ہوتا ہے صبح شام کی حساب سے اس کے علاوہ آسوہ گندہ مذر ٹینچر ہے جو کہ اس کے لئے لیے جاتا ہے اس کو دس عر이에س ایک ٹیپ ورڈ ملتی ہیں کیسر اس کاتر کے نام سے جو تھری ایکس میں ملتی ہیں اس گولی کو لینا ہوتا ہے چار گولی صبح دوبر شام کی حساب سے لمیڈیم ہے جس کا نام کلیڈیم ہے کلیڈیم bھی اس کے لئے افیکٹیو ہے اس کو بھی لینا ہوتا ہے 30 پاور میں جہاں بھی صبح پہر شام کے حساب سے لی جاتی ہے تو یہ کچھ میڈیسن ہے اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں لگتار کچھ عرصہ تو انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم جڈ سے ٹھیک ہو جائے گا حضرت کس طرح کی معلومات کے لیے آپ مجھ سے ورساپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کس طرح کی گارڈین لینے کے لیے اپنی رپورٹ ویڈیو میں مجھے ورساپ کر سکتے ہیں تو جیت آج کا ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں اور چینلوں کو سبسکرائب کر دیں اس کے لئے آپ بیل آئے کا بٹن دباہ لیں تاکہ اس طرح کی نالجیابل ویڈیو کا ملتی رہیں اور نیا کو سکھنے کا موقع ملتا رہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سکتے ہیں مجھے محسی کر سکتے ہیں میرا ورساپ نمبر آپ کے ویڈیو کی ڈسکرپشنیں مل جائے گا وہاں سے مجھے ویڈسکرپ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ حافظ